ورلڈ کپ 2023 کا شیڈول افیشلی اناؤنس کر دیا گیا ہے لیکن یار ورلڈ کپ کا سکیجول کل آیا ساری ٹیمیں خوش ہیں کسی ٹیم کو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ایک ٹیم کو مسئلہ ہے وہ ہے پاکستان پاکستان اور بھارت کے درمیان جو پہلا مقابلہ ہے جناب وہ پندرہ اکتوبر کو ہوگا کسی بھی نے ورلڈ کپ کو لے کے آئی سی سی اور بی سی سی آئی کے سامنے روٹھی ہوئی وائف کی طرح کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں تھی جو نہ رکھی ہو لیکن پی سی بھی کو ایسے اگنور کیا گیا جیسے روٹھے ہوئے بچے یا ایک ایسا بچہ جو زد کر رہا ہوتا ہے اور اس کو بلکل جو آپ وہ غیر ضروری سمجھ کے اگنور کیا جاتا ہے اگر میں دوسرے لفظوں میں بولوں تو آئی سی سی نے پاکستان کو جو دکھنے میں آ رہا تھا کہ وہ آئی سی سی کے ہیڈ جو ہے یا میٹنگ کر کے چلے گئے وہ آئے تھے کھانا کھانے انہوں نے پاکستان کو کوئی منپسند وینیو نہیں دیا میں کروں گا دوسری بات کوئی ایشو اس میں ایشو کی بات کیا جہاں محچ ہوگا وہاں کھیل پاکستان نے ختم ہوگی بات سمپل یہ انیسیسری سٹریس انیسیسری چیزیں کہ ایمدہ باد میں نہیں کھیلیں گے تو وہاں کھیلیں پاکستانیوں پیو سے پوچھو دیں don't care we'll play wherever wherever this catching will come یہ بڑی اچھی بات کہ یہ میں پاکستانیوں کو ایک باد بولنا چاہتا ہوں یار دیکھو نا سنو ساب سیدھی بات انڈیا نے منع کر دیا کہ ہم نہیں آئیں گے پاکستان ایشیا کپ کھیل لیں تمہیں بھی ورلڈ کپ کے لیے نہیں آنا چاہیے انڈیا اور تمہیں بول دینا چاہیے آرام سے بولو آرام سے پیار محبت سے کہ باس آپ ہمارے گھر نہیں آئے ہم آپ کے گھر نہیں آئیں گے end of story take a stand take a stand جیسے توتلے جعوید نے بولا تھا علے ہم بھی نہیں دائیں دے بھالت اگل بھالت نہیں آئے دا تھیلنے پاتت تائم بولا تھا نا جعوید میاداد میں تم بھی چیز کر دو یار کہاں نہیں کر دو مگوی we are not interested in hosting you چاہیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چنل میں آپ کا سواگت ہے جیسے کہ آپ کو معلومی ہے اس سال اکٹوبر میں کرکٹ کا ورلڈ کپ بھارت میں کھیلا جائے گا اور جیسے ہی آئی سی سے نے اس کا schedule announce کیا پاکستان کرکٹ بورڈ کو مرگی کے دورے پڑ گئے پہلے انہیں بھارت کے ساتھ احمد آباد میں میچ کھیلنے سے اتراز تھا اب انہیں پاکیٹ ٹیمز کے ساتھ بھی کھیلنے سے اتراز ہے بلکہ افغانیسان سے چنلے بھی کھیلنے سے اتراز کیا ہے کہ وہاں کی سپرین ٹریک پر پاکستان کو افغانیسان ٹیم رگڑ دے گی اب تو پاکستان ٹیم افغانیسان ٹیم سے بھی کھیلنے سے بھی ڈر رہی ہے تو ورلڈ کپ جیتنے کا خواب تو چھوڑی دو بلکہ جیسے میجر گوروارے جی نے کہا پاکستان ٹیم کو کو کہو اپنے گھر پر ہی رہو یہاں آؤ ہی مت کھیلنے تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا آئی ویڈیو جس میں پاکستانی میڈیا اس بارے میں اور کیا کہہ رہا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے اپنی رائے آپ ہمیں کمنٹ کر کر ضرور بتائیے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائپ کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل نوٹیفکیشن کے بٹن کو ضرور دبائیے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ہی ویڈیو جائے ہند جائے بھارت اچھا بھئی ورلڈ کپ کا اس کیجول تو آنا ہی تھا اور کوئی سویپ نہیں کوئی من پسند وینیو نہیں ملا لیکن جو مدر آف آل میچز ہے اور وہ مدر آف آل گراؤنڈز میں ہی ہوگا احمد آباد میں نرندر مودی سٹیڈیم احمد آباد وہی پر جو ایک سو پچیس کے یعنی کہ ایک لاکھ پچیس ہزار بیس ہزار لوگ وہاں ایکسپیکٹڈ ہیں کہ بیٹھ کر یہ مقابلہ دیکھیں گے پندر آکتوبر کو آپ کو پتا دنیا کا سب سے بڑا سٹیڈیم ایک لاکھ تیس ہزار پلس لوگ بیٹھے ہوں گے ان کے سامنے کھیلنا پریشر میچ آئے سب کو پتا ہے کہ دنیا کو پتا ہے پرائم منسٹر نرندر مودی پرائم منسٹر شباز شریف دونوں کو آئی سی سی نے احمد آباد میں میچ دیکھنے کی دعوت دی ہے اور سر پی سی بی ورلڈ کپ کے سکیجول سے خوش نہیں ہے پی سی بی اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جب نجم سیٹھی نے بی سی سی آئی اور آئی سی سی کو بولا تھا کہ پاکستان اور انڈیا کا میچ احمد آباد میں نہ رکھا جائے کیونکہ احمد آباد میں جو ہے مسلم کمیونٹی کو اوپر ظلم کیا جاتا ہے مسلم کمیونٹی کو برا بلا کہا جاتا ہے اور ادھر ہمارے کھلاڑی جب جا کے کھیلیں گے تو ان کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے اور پھر ہم احمد آباد میں نہیں کھیلیں گے یا آپ جب ورلڈ کپ کھیلیں یہ لی جا رہے ہیں نا آپ اتنے سالوں سے ورلڈ کپ کی تیاری کر رہے تھے تو آپ کو پھر ار ایک کنڈیشن کی تیاری ہوتی ہے اگر آپ جو ہے وہ فلیٹ پچ پہ نہیں کھیل سکتے یا آپ ٹرنر پہ نہیں کھیل سکتے تو آپ تیاری کس کی کر رہے تھے اتنے سالوں سے آپ تیاری کر رہے تھے آپ کے پاس اچھے سپینرس بھی موجود ہیں اچھے فاسٹ بالرس بھی موجود ہیں آپ کے لوگ اور آپ جو ہے پھر ہم در کیوں رہے ہیں آپ کو بھی غیرت دکھانی چاہیے آپ میں کنفیوزن کیوں مجھے ایک بات یہ سمجھ میں نہیں آتی why are you کنفیوزڈ ایک بندے نے تمہیں زلیل کر آئے ہیں میں موہ پہ بول رہا ہوں پاکستانیوں تمہیں وہ بندہ کون ہے بی سی سی آئی بی سی سی آئی نے تمہیں زلیل کر آئے ہیں تمہارے موہ پہ تماشا مارا ہے اور تم سوچ رہے ہو کہ ہمیں کیا ایکشن لینا ہے we are not interested in hosting i would seriously request پاکستانی جو پاکستانی عوام ہے میں ان سے بول رہا ہوں آپ اپنی cricket team کو بولیے آپ پی سی بی کو پاکستان cricket board کو بولیے کہ سر وہ یہاں پہ نہیں آئے آپ لوگ کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے کہانی ختم ہمیں نہیں چاہیے cricket کا رشتہ آپ کے ساتھ آپ کے موہ پہ بول رہے ہیں اب آپ کو ٹیلی فون پہ زلیل کر دیا اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ بھارت میں آ کے پھر یہاں پہ ایک بار دوبارہ زلیل ہونا چاہتے ہیں اتنی بھوگ ہے بھارت میں cricket کھیلنے کی اتنی بھوگ ہے پیسہ کمانے کی کہ اپنی عزت اپنی گیرت آپ نے جوتے کی نوک پر رکھی ہے آپ میں اتنی گیرت ہونے چیئے آپ آرام سے پیار محبت سے بھارت کو بولیے بس آپ نہیں آئے تھے نا اب یہ امید میں ترکھنا کہ پاکستان بھارت آئے گا ہم بھی نہیں آئے گے کانی قدم کرو رشتہ توڑو نہیں چیئے تمہارا زیادہ رشتہ اگر آپ کی ایگو ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا تو بولیں یہ نہیں کریں گے یہ کریں گے تو یہ نہیں ہوگا پھر وہیں کھڑے جہاں شروع ہوئے تھے سو آلویس پلانیٹ آلویس تینک ہے کہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں کہ اس کو ختم کریں گے اگر نہیں کر سکتے تو دونٹ دوئے سب سے بڑا میچ انڈیا ورسس پاکستان کان کھلا جائے گا کدھر کھیلا جائے گا احمد آباد میں کھیلا جائے گا نرندر مودس سٹیڈیم گجرات احمد آباد ایک لاکھ تیس ہزار لوگ بیٹھے ہوں گے یہ بھی سٹیڈیم چھوٹا پڑ جائے گا کیونکہ انڈیا کی آپ کو پتا ہے عوام کتنی ہیں پھر لوگ دنیا سے آئے ہوں گے اس میچ کو دیکھنے کے لیے اور یہ میچ دنیا کا سب سے بڑا اور ڈیپینڈ بھی اس میچ پر کر رہی ہوتی ہے اور اس میچ کے لیول سب کو پتا ہے کتنا بڑا ہوگا پاکستان میں احمد آباد والا مسئلہ اب مزید ہائپ کریئٹ کر چکا ہے اب اگر نیوز چینلز کے اوپر چلے جاتا تو ہیڈ لائن رات کی ہیڈ لائن چاہل رہی ہے کہ بی سی سی آئی جو ہے وہ ورلڈ کپ شروع ہونے سے پہلے ہی پاکستان کو ورلڈ کپ سے باہر کار چکا ہے کیونکہ بی سی سی آئی نے پاکستان کے جتنے بھی میچید ہیں وہ سارے مشکل ورنیوز کے اوپر رکھے ہیں اس سے پہلے جہاں وہ پی سی بھی نے بولا تھا کہ ہم افغانستان کے حلاف اپنا میچ چنائی میں نہیں کھیلیں گے وہ ورنیو ہمارا چینج کیا جائے کیونکہ چنائی ایک سپننگ ٹریک ہے اور بی سی سی آئی جو ہے وہ فیور کر رہے ہیں افغانستان کو ہم افغانستان جیسی ٹیم سے ڈر رہے ہیں یار ہم نے ورنیوز کپ جیتے ہوئے ہیں افغانستان نے کون سے ورنیوز کپ جیتے ہوئے ہیں ٹی ٹونٹی میں پھر بھی وہ ایک خطرناک ٹیم ہے اوڈی آئی میں تو ابھی تک انہوں نے کچھ اچیب بھی نہیں کیا ہے تو آپ جو افغانستان سے ڈر رہے ہیں یار ڈر پوکیں آپ